بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات اختر عباس کا اسلام پہنچے سچی لگن کسی کی بھی ہو ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے دل میں جگہ پاتی ہے اس کی عزت بڑھاتی ہے ابھی میں آپ کو ایک سچی لگن کی بات بتانے والا ہوں پر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کو پینٹنگ دکھائی جائیں ہر ایک کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے تو میری اہلیا کو اپنے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ پینٹنگ بنانے کا شوق ہے اور اس شوق کے لیے جب کوئی شوق آپ کا اچھا ہو تو اپس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تو جو پاکستان کے اس وقت معروف اور بہت ہی اچھے اسادزہ میں سے واجد یقبود صاحب ہیں میں نے ان سے گزارش کی کہ کچھ وقت دیجئے تو میری اہلیا ان کے پاس جانے لگیں اور شام کو دو تین گھنٹے ان سے اصلاح لیتی ہیں جو چیز وہ بتاتے ان کے کلز رنگ جب وہ بناتی تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی اور اپنے لائف پارٹنر کی کسی خوبی کو ماننا یہ ایک بڑی بنیادی وصف ہے جو ہم میں عام طور پر نہیں ہوتا ہم اس کو نہ گروہ ہونے دیتے ہیں اور نہ اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں وہیں کام کے دوران شام کو روز کوئی نہ کوئی اپنی جب چیز بناتی دکھاتی تو کوئی چیز شیئر بھی کرتی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وہاں ایک طالبہ اور بھی آتی ہے جو بنیادی طور پر کیلی گرافر ہے جو کہ اس کے والد کیلی گرافی کے استاد ہے پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی بیسٹ کیلی گرافر بنے جب وہ کبھی خود دستیاب نہیں ہوتے تھے تو ان کی اہلیہ برکہ پہن کے اور بڑی مشکل سے چل کے سیڑھییں چڑھتیں اس بچی کو لے کے آتیں اور پھر اس کو ظاہرہ لے کے جاتیں تو جو وہ مشکت جھیلتیں ہیں اپنی بیٹی کیلئے اس کو لانے کیلئے تو ایک دن میری اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ انہٹی آپ اتنا ایفرٹ کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا اس کی جو والد ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کے جو پرک تھے ان کے جو باپ دادا تھے وہ سارے قرآن پاک لکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو وس ہے یہ خوبی ہے یہ جو ہنر ہے ہمارے ساتھ ہی مر جائے تو میں اس ہنر کو میں نے اپنی بیٹی کو دیا یہ بہت اچھی کیلئے گرافر ہے پر میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت امدہ بنے اور اس جیسا کوئی اور نہ ہو دوسرا اس بچی کی خواہش یہ تھی کہ اس کی ایک لگن تھی اور بڑی سچی لگن تھی کہ میرا مدینہ یونسٹری میں داخلہ ہو جائے تو اس نے حفظ بھی کیا ہوا تھا ایک سال جو جس کو میری اہلیہ کے ساتھ وہ دونوں وہاں کٹھے پڑھتے تھے پیکٹس کرتے تھے وہ ہمیشہ آکے اس کی تحسین کرتی کہ اپنی سادگی اور اپنی جو گھر کی پابندیاں ظاہر ہر گھر کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں نہ صرف وہ برکہ لیتی تھی بلکہ اس کے پورے ہاتھوں پیر یہاں تک دستانی پینے ہوتے تھے وہ پورا ابائیہ اس نے لیا ہوتا تھا لیکن اس ہنر کے لیے اس کے اندر جو آرزو تھی اس میں اتنی شدت تھی کہ اپنا وہ کوئی دن مس نہیں کرتی تھی خط سلس ایک بہت امدہ خط ہوتا ہے اس کا یہ تھوڑا سا کمزور تھا تو میری اہلیہ نے اپنے پاس موجود اس کے جتنے ڈیزائن تھے اور کمپیوٹر سے نکالے اور وہ جاجہ کو اس کو دیئے وہ اس کے استاد نے بھی ان سے لیے پچھلے دنوں جب اس کے والدین نے اس کی منگنی یعنی چونکہ یہ لوگ منگنی نہیں کرتے براہداز نکاح کرتے ہیں تو وہ ما شاء اللہ جو اس کے میاں ہیں وہ حرم میں ٹرانسلیٹر بھی ہیں اور عالمی ہیں اور اب اس کا داخلہ اس دفعہ ہو گیا ہے مدینہ ایونسٹری میں وہ سچی لگن جو باپ نے جگائی اپنے خاندانی وراست کو اپنے خاندانی ہنر کو اپنی بیٹی کو انہوں نے اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو ٹرائی کیا پر اس کے ہاتھ میں زیادہ ڈپ تھی زیادہ گرپ تھی سو اس باپ کے اتمنان کا عالم دیکھئے اس ماں کے اتمنان کا عالم دیکھئے کہ نہ صرف انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا اس کے لیے بہترین استاد ڈھونڈا اس کی پریکٹسمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کیا ساتھ جو اس کی عرضو تھی رب نے بھی اس کی عزت رکھی اور اس کو اسی جو اسٹی میں داخلہ ملا جس کیلئے وہ عرضو کرتی تھی وہاں داخلے میں بنیاد اس کا یہی ہنر بنا وہاں چونکہ سب ہی حفاظ آتے ہیں یہ بنیادی ان کی شرط ہوتی ہے انہوں نے عالم بننا ہوتا ہے یہ سب کی بنیادی ایک عرضو ہوتی ہے لیکن وہ خوبیاں بھی تو ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہیں پرانے علماء میں سب میں یہ بنیادی وصف ہوتا تھا کومن ہوتی تھی کہ وہ خطاتی بہت اچھی کرتے تھے قرآن پاک کے لفظوں کے ساتھ ان کا جو عشق ہوتا تھا جو جذب اور کیف ہوتا تھا وہ ہمیشہ زندہ ہوتا خاتم صورت آپ کے بھی جب جب میرا رب آپ کو اپنے گھر بلائے اور عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو وہاں سے پھر مدینہ منفرہ بھی ضرور جاتے ہیں مدینہ منفرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بلکل تھوڑی دور ایک بہت عمدہ میوزیم ہے اور جس میں جو پرانی کیلیگرافی کے نمونے ہیں اس میں مردوں کے بہت زیادہ ہیں کچھ خواتین کے بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے یعنی وہ اتنے بڑے بڑے بھی ہیں کہ جن کو اونٹوں پہ رکھ کے لائے جاتا تھا منوں کے ساتھ تھے سونے کے جو ہے قرآن پاک لکھے ہوئے الگ ہیں سونے کے تاروں سے لکھے ہوئے الگ ہیں یعنی جو سیاہی سے لکھنے والے یہ تو بہت ہیں ہر سال کے یعنی ان چودہ پندرہ سو سالوں میں اس حد کے جب خطاتی شروع ہوئی اس میں مختلف چونکہ بدلتے رہیں تھوڑا تھوڑا سوی ویریئیشن آتی رہی پر ہر ایک کا جو اپنا جنون ہے جو لگن ہے وہ موجود ہے اب اس کے ساتھ اس کا نام اس کا اہد اس کی تاریخ وفا تاریخ پدائش یہ جو ہنر ہے یہ کوئی مردیں نہیں دیتا یعنی آپ انڈیا میں تھے ہندوستان میں تھے اور آپ نے یہ کام کی آپ افغانستان میں تھے آپ مشرد میں تھے آپ تاجکستان میں تھے آپ ازبکستان میں تھے آپ کے کوئی عمر تھی کسی نے نہیں جانا پر جو آپ کا ہنر ہے وہ بولتا ہے وہ آپ کو یاد رکھواتا ہے اچھا ہنر اسی کی یاد میں ایک پہچان بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس زندگی ہوتی ہے جب آپ پاس سانس ہوتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ اس وقت اس پہ فوکس کرتے ہیں جو انسان لڑکا ہو یا لڑکی اپنے سانسوں کی دوری جب تک بندی ہے آپ اپنی زندگی کو حسین نہیں بنا لیتے اپنے ہنر سے اور اس کی پہچان نہیں بنا لیتے یہ بہت ممکن ہے آپ پاس ایک وقت میں کئی ہنر ہوں آپ ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ہوں پینٹنگ بھی کرتے ہوں آپ ایک وقت میں ٹیچر ہوں اور خطاتی بھی کرتے ہوں آپ ایک وقت میں امام مسجد بھی ہوں اور حکمت بھی کرتے ہوں سو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنیلیٹی میں ایڈ ہوتی ہیں مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے جب ویسٹ کی چیزوں کو اور امریکہ کی اور یورپ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ ان بچوں کو سوفٹ سکیلز سکھاتے ہیں سائیکو موٹر سکیلز سکھاتے ہیں یہ ساری مہارتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آپ سوچیں ان چیزوں کو انہوں نے ڈاکومنٹ کر لیا اور اپنے بچوں کے لیے سکھانے کے لیے پورے ایک اس کی درجہ بنیت کہہ کر لی اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کو ان کی تشہیر کرتے ہیں اس کی وہ اپرچونیٹی دیتے ہیں ہم نے ہولے ہولے جو سوچ لیا کہ یہ مرضی ہے من مرضی ہے سیکھ لے تو ٹھیک ہے نہیں سیکھو تو ناسی پر یہ من مرضی نہیں ہے انسان کی پہچان ہی نہیں بنتی پہچان تب بنتی ہے جب آپ کسی بھی اپنے شوق کو اپنی مہارت بنا لیتے ہیں وہ آپ کی پہچان بنتی ہے کبھی آپ کا رسک بھی وہی بن جاتا ہے باقیوں سے ممتاز ہوتے ہیں میز ہوتے ہیں یہ جو کےکڑے کی طرح اور کوکھروچ کی طرح زندگی ہے جس میں سب ایک جیسے ہوں یہ تو کوئی زندگی تھوڑی ہے زندگی تو پریسی ہونی چاہیے جنگل میں شیر ہو تو آپ دھارے تو پتہ تو چلے نا جی انسانوں میں آپ ہوں آپ ایک سٹوک لگائیں تو پتہ چلنا چاہیے سادکین تھے تو تو ان کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ایک آیت لکھی ہوتی ہے اسلام کمال صاحب ہیں اسلام جب جب کوئی ایک کام میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہی اس کی پہنچ اسلام کمال صاحب سیالکورٹ سے آئے تھے چھوٹا سا شہر تھا لاہور آئے پھر آگے انہیں نے غالب پہ کام کیا فیض پہ کام کیا اور پھر ٹائٹل بنانے لگے پھر ماشاءاللہ حلی اللہ اقبال پہ انہیں نے کام کیا اب ٹائٹل بھی ان کی پہچان ہے وہ جو اقبالیات کا کام ہے وہ بھی ان کی پہچان ہے وہ جو فیض پہ کام کیا وہ بھی ان کی پہچان ہے اس طور پہ استاذ اللہ بخش تھے جب جب آپ کسی بھی جگہ ہوتے ہیں چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ سوچ بڑی ہو لگن سچی ہو تو آپ کی پہچان بھی بڑی ہو جاتی ہے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی